ایک افسوسنا خبر سے آپ کو اب مطلع کرتے ہیں کہ مورخہ اکتیس مارچ دوزار چوبیس کو یونائٹیڈ چرچ مصطفہ باد للیانی قصور میں اسٹرگی عبادت کے دوران انسپیکٹر نفیز تھانا مصطفہ باد سب انسپیکٹر رشاد اور دگر اہل قرآن جو سیکیورٹی پر معمور تھے جوتوں سمیت چرچ کے اندر داخل ہوئے اور اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے پادری منیر پھول مورڈریٹر یونائٹیڈ چرچ اور پادری جوزف پاسر انچارچ کو دھمکی دیتے ہوئے عبادتی پروگرام کو بند کرنے کا کہا اور مائک چھین دیا اور کہا کہ نماز بند کرو اور چرچ سے باہر چلے جاؤ ورنہ سکتی سے پیش آئیں گے مجھے اوپر سے حکم ہے مورڈریٹر پادری منیر پھول نے کہا کہ علاقہ قصور کے محترم ڈی پیو صاحب نے ہمیں ایک بجے دوپہر کا وقت دیا ہوا ہے اور سینکڑوں لوگ چرچ میں نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ میں کسی ڈی پیو اور کسی دوسرے کو نہیں مانتا یہاں میرا حکم چلتا ہے اگر خطبہ فوری بند نہ کیا اور چرچ سے نہ نکلے تو سکتی کی جائے گی چرچ میں آئے ہوئے مرد اور خواتین نوجوانوں اور بڑے اور بچوں میں خوف کی وجہ سے بھگدر پیدا ہوئی اور لوگ خوف کے مارے عبادت نماز چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اس ساری صورتحال کے بعد مقامی کلیسیا اور علاقے کے مکینوں نے بھرپور احتجاج کیا چلچوں کو تحفظ دو منورٹی کو تحفظ دو اقلی کو تحفظ دو پولیس کرتی پولیس کرتی پولیس کرتی ایسے چون مصطفاوات مصطفاوات ایسے چون مصطفاوات مصطفاوات چلچوں کو تحفظ دو پولیس کرتی منورٹی کو تحفظ دو ہمارے چلچوں کو تحفظ دو پولیس کرتی پولیس کرتی پولیس کرتی پولیس کرتی پولیس کرتی چلچوں کو پولیس کرتی